اور لاہور میں گلوکار رہت فتح علی خان کی اہلیہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی نادہندہ وطین چوک پر ایکسائز حکام نے ندہ رہت کی گاڑی روک لی جبکہ آپ کو بتائیں کہ ندہ رہت کی گاڑی ایک لاکھ باتیس ازاد ٹوکن ٹیکس کی نادہندہ ہے کاغذات زب کر لیے گئے ہیں اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ سیون نیوز ملک مشتاق سے جی ملک مشتاق بتائیے گا گاڑی زب کر لیے گئے ہیں کاغذات بھی زب کر لیے گئے ہیں یہ بتائیے گا گاڑی کس کے استعمال میں تھی ہے جی بالکل ایکسائز اینڈ ٹیکنیشن کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر یہ کاروائیاں ہی کی جاتی ہیں کہ نادہندہ لوگ جو ٹوکن ٹیکس ٹوکن فیس جما نہیں کرواتے ان گاڑیوں کو روکا جاتا ہے لیکن یہ جب بات ہے کہ محروف گلوکار راحت پتیلی خان کی بیگم نیدہ راحت کے استعمال میں جو گاڑی تھی اس کو آج صبح جس کا نمبر ایپ ڈی اے نائن ون تھا اس کو ایکسائز اینڈ ٹیکنیشن انسپیکٹر نے روکا اور جب وہ چک کیا گیا تو ایک لاکھ پتیس ہزار روپے کے ٹوکن اس کے شارٹ سے جس پر ایکسائز ایک کام نے نیدہ راحت سے وہ گاڑی جو ہے وہ ضبط کر لی اور ساتھ ہی گاڑی کے کاغذ ضبط کر لیے گئے اصل بات یہ ہے کہ شہر لاہور میں بہت ساری ایسی گاڑیاں چل رہی ہیں جن کے کئی سال سے ٹوکن جو ہے پیڑ نہیں ہیں اور ایکسائز کی جانب سے اب یہ کاروائیاں شروع کی گئی ہیں کہ جن گاڑیوں کے ٹوکن پیڑ نہیں ہیں ان کو پکڑا جائے اب چونکہ نیدہ راحت کی گاڑی پکڑ لی گئی ہے اور ان کو پتایا گیا ہے کہ آپ ٹوکن ٹیکس مکمل طور پر ادار کریں گے اس کے بعد ہی گاڑی جو ہے وہ چھوڑی جائے گی جی بہت شکریہ ملک مشتاق ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے